احمد شاہ مسعود کے بیٹے کا طالبان مخالف محاذ کا اعلان ہم سب کے سامنے ہے احمد مسعود نے ایک فرانسیسی میگزین کو ایک مضمون میں اعلان کیا کہ وہ اپنے والد کے طرح جدوجہد آزادی کو منظم انداز سے آگے بڑھائیں گے میڈیا رپورٹس کے مطابق افغان نائب صدر عمراللہ صالح اور احمد شاہ مسعود کے بیٹے احمد مسعود افغانستان کا آئندہ کا لاعمل تیک کرنے کے لیے شمال میں ماضی میں طالبان مخالف گڑھ وادی پنچ شیر میں جمع رہے ہیں اس علاقے میں لوگوں کی اکثریت فارسی بولنے والوں کی ہے اور طالبان جو نسلی اعتبار سے پشتون ہیں وہاں بہت کم اصرح سوخ رکھتے ہیں صبح پنچ شیر کا درل حکومت اور بازراخ طویل عرصے سے مرکزی حکومتوں کے خلاف مضاحمت کا مرکز رہا ہے اور شمالی اتحاد کے بڑے اڈوں میں سے ایک ہے جس نے دوہزار ایک میں امریکہ اور دیگر بین الاقوامی قوتوں کی مدد سے طالبان کا تختہ الڑ دیا تھا احمد مسود نے ایک فرانسیسی میکزین لاریگل ڈی کو گزشتہ پیر کو ایک مضمون میں اعلان کیا کہ وہ اپنے والد کی طرح جدوجہد آزادی کو منظم کرنا چاہتے ہیں انہوں نے لکھا کہ میرے ساتھی اور میں ان تمام آزاد افغانوں کے ساتھ اپنا خون دیں گے جو غلامی سے انکار کرتے ہیں اور جن سے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ ہمارے گھر پنچ شیئر میں میرا ساتھ نے جو ہمارے مرتے ہوئے ملک کا آخری آزاد خطہ ہے یہ میگزین ایک فرانسیسی فلسفی برنار ہنری لیوی شائع کرتے ہیں اور ہنری لیوی کروستان میں وہاں پر عسکریت پسندوں کے ساتھ ایک فلم بنا چکے ہیں انہوں نے دوہزار ایک اور دوہزار تین میں افغانستان اور عراق میں امریکی حملے کا دفعہ بھی کیا تھا احمد مسعود جو مضامتی محاذ کے نام سے ایک تحریک کے رینما ہے اس مضمون میں لکھتے ہیں کہ ملک کے تمام آزادی پسندوں نسلوں اور قبیلوں سے تعلق رکھنے والے ان کے ساتھ ملک کے آخری آزاد حصے یعنی پنچ شیئر میں شامل ہو سکتے ہیں انہوں نے اپنے ملک کی صورتحال کا معازنہ انیس سو چیلیس کی دھائی میں نازی مقبوضہ یورپ سے کیا اس حوالے سے افغانستان کے بارے میں پالیسی سازی کے انچارج ایک امریکی سفارتکار نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بتایا کہ احمد مسعود اور ان کے وفد نے امریکی حکومت سے مدد کے لیے رابطہ کیا تھا لیکن ابھی تک اس کا انہیں واضح دو ٹوک جواب نہیں دیا ادھر یہ امر بھی دلچسپ ہے کہ طالبان مخالف تاجک جنگجو سردار احمد شاہ مسعود کے چھوٹے بھائی اسلام آباد میں موجود ہیں پاکستان کے دار الحکومت میں وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں اس افغان وفد کے ساتھ گزشتہ دنوں پاکستان وہ آئے اور اس سے قبل وہ فروری میں اسلام آباد کا تفصیل دورہ کر چکے ہیں ایک افغان ٹویٹر صارف اس حوالے سے لکھتے ہیں کہ ان کے پنچ شیئر میں خاندان کے حوالے سے لکھا کہ بڑی تعداد میں لوگ ان کے علاقے میں منتقل ہو رہے ہیں ان کا کنہ ہے کہ انہیں امداد کی ضرورت ہے اب ادلتی صورتحال میں افغانستان میں سخت احمد شاہ مسعود کے بیٹے مضاہمت کر رہے ہیں کیا یہ فیصلہ ہماری پالیسی کے خلاف نہیں ہوگا کہ افغانستان میں ہمارا کوئی پسندیدہ گروپ نہیں ہے کیا اس قدم سے ہم افغانستان میں اپنی دوست قوتوں کو مایوس کر سکیں گے یہ دو سوال ہیں جن کا جواب جاننا ضروری ہے اگر پاکستان کسی بھی قوت کو سپورٹ کرتا ہے تو دوسری قوت پاکستان کے خلاف کھڑی ہو جائے گی اور کہے گی کہ پاکستان صرف ایک گروہ کو ایک شخص کو سپورٹ کرتا ہے اس لیے پاکستان کو ایسے موقع پر ان تمام سوالات کے اٹھنے سے قبل ہی تمام لوگوں کو برابر نظر سے دیکھتے ہوئے افغانستان کا مسئلہ افغان عوام کی امنگوں کے مطابق حل کرتے ہوئے دیکھنا چاہیے اور اسی پر پاکستان کو خوش ہونا چاہیے اور مطمئن ہونا چاہیے انہی کے ساتھ پھر رابطے بڑھائے جائیں اور نئی حکومت سازی کے بعد ان کے ساتھ پھر سفارتی تعلقات کو آگے بڑھائے جائے آنے والے دنوں میں احمد شاہ مسود کے حوالے سے ہم ڈاکومنٹری بنا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کون ہیں اور ان کے ساتھ لڑنے والوں کی تعداد کتنی ہے یہ تمام آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر جان سکیں گے موسیقی موسیقی